ابو طالب کے دیوان کی زیارت کرانے کے لیے دیوان ابی طالب ساتھ لائیا ہوں جی بھر کے زیارت کر لے میں تو رات دینا دھیروں میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں یہ دیوان ابی طالب ہے اور خرید کر سعودی عرب سے لائیا سعودی عرب سے خرید کر لائیا مدینہ طیبہ سے کئی نسخے خریدے ہر کتاب دنیا سے ایک ایک نسخہ خریدتا ہوں یہ ہر بار جاتا ہوں تو ایک نسخہ خرید کے لے آتا ہوں پتہ نہیں کتنے یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں چھپنا بند نہ ہو جائے جتنے نسخے خرید لوں خرید لوں تو وہ اس میں فرماتے ہیں اب میں تھوڑا اجازت دے تو میں اپنے ذوق میں شیر پڑھوں گا سنیے وَبِيَدَّ يُسْتَسْقَلْغَمَانُ بِوَجْهِهِ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں قربان جائیں ابو طالب کوئی کیا کہتا پھرے میں تو قربان جاؤں اسی انہی شیروں پر ہی قربان جاؤں بس حضرت وَبِيَدَّ يُسْتَسْقَلْغَمَانُ بِوَجْهِ ثِمَالُ الْيَتَامَا عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلِي یَلُوذُ بِهِ الْهُلَّا عَاكُ مِنْ عَلِحَاشِ مِنْ فَهُمْ اِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَضِنِي آگے بیان کرتے قَذَبْتُمْ وَرَبِّ الْبَيْتِ نُبْزَى مُحَمَّدٍ وَلَمَّا نُتَاعِنْدُونَهُ وَنُنَعَذِنِي وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّا حَوْلَهُ وَنَذْهُلَا عَنْ أَبْنَائِنَا وَحَلَائِنِي تو جب بارش آگئی حضور کے چہرہ پاک کو دیکھ کر تو حضرت ابو طالب گنگنا اٹھے اور کہنے لگے وَبْيَدَّا اے سفید خوبصورت گورے چہرے والے اے سفید روشن چہرے والے حبیب آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے سے بادلوں سے بارش لی جاتی ہے آپ کے چہرے کے توصل سے بادلوں سے بارش لیتے ہیں اور آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں ہیں دو سال کی عمر میں آقا آئے آئے اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ دو سال کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا چالیس سال کے بعد کا زمانہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں ابھی دو سال کی عمر میں فریاد رس ہو گئے تھے یا چالیس سال دیکھ کر کہنا تھا ارے جو لوگوں نے چالیس سال کے بعد دیکھا ابھی طالب کی نگاہ چالیس سال پہلے دیکھ رہی ہیں آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محاسز ہیں کبھی نہ بھولیں کہ عمر دو سال ہے اور اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں اور پھر کہتے ہیں بنو حاشم حاشم کی بھوکی پیاسی ہلاکت میں گری ہوئی اولاد حاشم کی بھوکی پیاسی پریشہ حال اولاد ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتی ہے کیونکہ ان کے لیے آپ ہی کے دامن میں ساری نعمتیں ہیں ساری فضیلتیں ہیں یہ دو شعر اس موقع پر کہے اگلے دو شعر بعد میں کہے اعلان نبوت کے بعد تو پورا قصیدہ لانیہ عمر بھر میں بنا اس نے فرمایا لوگو میرے حبیب محمد کی نبوت کا انکار کرنے والو ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والو مضاحمت کرنے والو ان کی راہ میں رکانتیں ڈالنے والو سنو بیت اللہ کی قسم تم نے غلط خیال کیا کہ تم ہم سے لڑ کر محمد کا راستہ روک لوگے اور تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تم سے مغلوب ہو جائیں گے نہیں ابھی تو ہم زبانی دفاع کر رہے ہیں ابھی یہ وقت نہیں آیا ابھی تو محمد کے دفاع میں ہم نے ابھی تک نیزے نہیں اٹھائے اور تیر نہیں اٹھائے ہم تو نیزے بھی اٹھائیں گے تیر بھی اٹھائیں گے یہ فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تم نے غلط خیال کیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے ہرگز نہیں اگر وقت آیا تو حضرت ابو طالب قربان جائیں آپ کے جذبہ محبت پر کہتے ہیں وقت آیا تو خدا کی قسم ہم اس محمد کے ارد برد اپنی جانے لے کر بچھ جائیں گے اور ان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیں گے یہ ان کا اعلان ہے جو مرضی آپ کا کہتے ہیں یہ ابو طالب ہے جب منظر دیکھ کے خوش ہوئے اب یہ اس وقت کی بات ہے مدینہ کی جب حضرت ابو طالب اس دنیا میں نہیں تھی مدینہ کی بات ہے تو جب خوش ہوئے میرے آقا اور منظر دیکھ کر اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہسے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے منظر دیکھ کے اور ایک ہی بات کہی کیا خوش ہو کے ہسے اور مسکرا کے فرمانے لگے منظر کے سامنے فرماتے ہیں لَوْكَانَ أَبُوْ تَعْلِبٍ هَيَّنْ لَقُرَّتَيْنَا فرمایا آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں چھنڈی ہو جاتا آئے آئے اب ایمان سے کہیے ایسے موقع پر کون کسے یاد کرتا یہ بھی کہہ فرما سکتے تھے میرے بابا عبداللہ زندہ ہوتے میری اممہ آمنہ ہوتی خدیجہ تلکبرہ ہوتی فلاں ہوتے جس نے کا نام چاہتے لے سکتے مگر ایک وجہ تو یہ تھی آقا کو وہ یاد تھا کہ جب کہت ہوتا تو میرا چچا ابو طالب مجھے اٹھا کر سینے کعبہ میں لے جا کر میرے چیلے کا وسیلہ دے کر بارش مانتا تھا اور بارش آٹی تھی آج وہ چچا ابو طالب زندہ ہوتا اور خدا کی قسم بارش کا یہ منظر دیکھتا تو اس منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتے اور آگے سنیے فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتے اب یہ آقا کا فرمانا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ارے اس سے بڑی بھی دلیلِ ایمان کوئی ہے اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فرما کر فرمانے لگے ہاں کوئی ہے جو مجھے اپنے چاچا ابو طالب کے شیر سنا دے ہائے 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 وہ جو میرے بچپن میں کہے تھے کوئی شیر سنا دے مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے کچھ اور صحابہ کھڑے ہو گئے اور بھی حدیث میں آتا ہے کئی صحابہ کھڑے ہو گئے آگے سب سے مولا علی المرتضیٰ عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے آقا ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کا یہ شیر سننا چاہتے ہیں فرمایا ہاں وہی پھر مولا علی المرتضیٰ نے یہ شیر گن گنایا